السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانی گرامی مولانا مفتی تارک مسعور صاحب کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر غیرل ہے گردش کر رہا ہے جس میں انہوں نے خاص طور پر دو باتیں کی ہیں پہلی بات تو انہوں نے یہ کی ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے اتفاق ہے کہ نبی کریم روح و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے سمجھ رہے ہیں یہ کوئی پی ایش جی سکولر ہوگا کوئی سائنٹس ہوگا کوئی بہت بڑے بڑے سکولر ہیں ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے ما تفتہو بی امینک قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا اس موضوع پر ہم فیلال بات نہیں کرتے پھر کسی موقع پر انشاءاللہ اس کو پر تفصیل سے گفتگو کریں گے دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاتب کو لکھنے کا حکم دیتے قاتب سے لکھواتے اور بعض اوقات بعض دفعہ قاتب لکھنے میں عربی گرامر کی غلطی کر جاتا یعنی قرآن کریم کی آیت کو قرآن کریم کے کالمہ کو لفظ کو وہ غلط لکھ دیتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کریکشن نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا لکھا گیا ہے کیونکہ آپ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اس لئے جس طرح وہ قاتب وہی نے لکھ دیا غلط ملط جیسے بھی وہ اسی طرح رہا ہے جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن سابت کو بلا رہے ہیں کبھی کسی اور صاحبی کو بلا رہے ہیں بھائی لکھو لکھو اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ قاتب سے گریمر کی غلطی ہوئی لکھنے میں ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی آپ کو نہیں پتہ چلا کہ گریمر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں سورہ اقراب اسم ربی کا اللہ دی خلق میں کیا آتا ہے اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن تو یہاں ہے لنس فعن جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتا ہے لنس فعن یہ لام تعقید ہے اور آخر میں نون تعقید ہے یہ علف کے ساتھ لکھنا گریمر کے لحاظ سے غلط کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنس فعن جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پرو ناؤن کیا اپنی زبان سے لنس فعن تو کاتب نے کیونکہ آواز نون کی آرہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے علف ڈال دیا جو تنمیل کی علامت ہے یہ گریمر کے لحاظ سے ہنڈر پرسن کیا ہے مسٹیک یہ گریمر کے لحاظ سے ہنڈر پرسن کیا ہے مسٹیک بطور مثال انہوں نے سورة العلق کی آیت نمبر پندرہ کو پیش کیا ہے کہتے ہیں کہ دیکھیں لنس فعن بن ناسیہ یہ لنس فعن فیل مزارے ہے اس پر نون تعقید کا ہے اصول اور قانون کے مطابق یہ نون کی شکل میں لکھا ہونا چاہیے تھا جبکہ یہاں پر تنمیل کی صورت میں لکھا ہوا ہے یعنی دو زبروں کی صورت میں جو کہ قانون کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یہ سو فیصد غلط ہے نون کے بجائے علف ڈال دیا جو تنمیل کی علامت ہے یہ گریمر کے لحاظ سے ہنڈیٹ پرسند کی آئے مستیک پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کونسا اصول تھا کونسا قانون تھا کونسی گریمر تھی جس کے خلاف اس آیت کو لکھا گیا ہے اور قاتب وی نے جو یہ کلمہ لکھا غیر قانونی یعنی قانون کے خلاف اس وقت کونسا قانون بنایا گیا تھا جس کی خلاف ورزی کی گئی اس کا حوالہ مطلوب ہے کیا لغتِ عرب پہلے ہے یا اصول قیدِ قانون گریمر سرف اور ناو پہلے ہے اگر تو قانون اور گریمر اور سرف و ناو پہلے تھی اور قانون بنا دیا گیا تھا کہ فیل مزارے پر نون تاقید کو نون کی صورت میں لکھا جائے تنوین کی صورت میں نہ لکھا جائے اگر قانون پہلے تھا تو اس کا حوالہ مطلوب ہے اگر اس وقت قانون نہیں تھا گریمر نہیں تھی کوئی ضابطہ اور قانون وضع نہیں کیے گیا تھے ابھی تو پھر یہ آیت پہلے نازل ہوئی پہلے اتری تو قانون وضع کرنے سے پہلے اس کو لکھ دیا گیا تو یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے قانون کی خلاف ورزی تو تب ہوتی جب پہلے قانون موجود ہوتا اور پھر اس کے خلاف میں لکھ دیا جاتا تو اگر قانون ہی نہ ہو تو قانون کی خلاف ورزی کیسے ہوگی یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کہہ کہ فلاں شخص نے انیس سو پچاس میں پاکستان کے قانون انیس سو تیاتر والے کی خلاف ورزی کی ہے تو بھائی جب انیس سو پچاس میں تیاتر کا آئین ہی نہیں تھا قانون ہی نہیں تھا تو خلاف ورزی کس چیز کی تو اس آیت کے نزول کے وقت قرآن کریم کے نزول کے وقت یا تو یہ ثابت کیا جائے کہ پہلے قانون گریمر سرف و ناو تھی پھر اس کے بعد یہ خلاف ورزی کی گئی اگر سرف و ناو پہلے نہیں تھی تو پھر گریمر کی خلاف ورزی کیسے ہوئی اگر مولانا مفتی تارک مسعود صاحب گریمر یعنی قانون کی تعریف سے تھوڑے سے واقف ہوتے تو یقیناً اتنا بیان نہ دیتے اور مسلمانوں کے دلوں کو مجرور نہ کرتے قرآن کریم کے الفاظ کو مشکوک نہ بناتے یہ کتاب ہے مختصر المعانی جو دینی مدارز میں پڑھائی جاتی ہے مخالفت القیاس کیسے کہتے ہیں قانون کی خلاف ورزی کیا ہوتی ہے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ لغت عرب قانون کے مطابق ہے یا قانون لغت عرب کے مطابق ہے وہ بھی اسی کتاب سے سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ مخالفت القیاس اللغوی اے المستنبط من استقراء اللغہ مخالفت القیاس اللغوی کیا ہے کیا سے اللغوی کیا ہے یہ گریمر کیا ہے سرف و ناب کیا ہے کہتے ہیں کہ وہ قانون وہ اصول جو لغت عرب کے تطبع چھانبین لغت عرب کے محاورات ضرب الامثال کلمات ان کو سامنے رکھ کر ان کی چھانبین کر کے تحقیق کو تفتیش کر کے ان کو دیکھ کر جو قانون اور اصول وضع کیے گئے ہوں اس کو قیاس لغوی کہتے ہیں تو اس عبارت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ لغت عرب پہلے ہے قانون اور اصول اور گریمر بعد میں ہے اب دیکھتے ہیں کہ مخالفت القیاس کب ہوتی ہے وَالْمُخَالَفَتُ أَن تَكُونَ الْقَالِمَةُ عَلَى خِلَافِ قَانُونِ مُفْرَدَاتِ الْأَلْفَاظِ الْمَوْدُوعَةِ مخالفت القیاس ہی ہے یعنی گریمر کی خلاف ورزی یہ ہوتی ہے کہ کوئی کلمہ مفرد الفاظِ موضوعہ کے قانون کے خلاف آئے یعنی جس طرح مفرد الفاظ وضع کیے گئے ہیں واضح لغت نے جس طرح ان الفاظ کو بنایا ہے ایجاد کیا ہے جس طرح واضح لغت نے ان کلمات کو استعمال کیا ہے اس کے خلاف استعمال کرنا یہ قانون کی مخالفت ہے یہ گریمر کی مخالفت ہے یہ قانون سرفی ناوی کی خلاف ورزی ہے اب شعر خود اس کی وضاعت یوں کرتے ہیں آنی علا خلاف ما ثابت عن الواضع یعنی واضح لغت کی وضا کے خلاف استعمال کرنا یہ قانون کی خلاف ورزی ہے پھر آگے اس کی چاند مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں یہ میں ایک تمہید سمجھا رہا ہوں آپ کو تاکہ اگلی بات آپ کو آسانی سے سمجھ جائے پھر ایک مثال دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جیسے شاعر کا ایک قول ہے الحمدللہ کہتے ہیں کہ یہ اجلل بغیر ادغام کے پڑھنا یہ واضح کی وضا کے خلاف ہے واضح لغت نے یعنی لفظ اجل جس نے وضا کیا بنایا ایجاد کیا اس نے ادغام کے ساتھ ہی اس کو وضا کیا ہے بنایا ہے اجلل نہیں بنایا بلکہ اجل ہی بنایا ہے لام کا لام ادغام کر کے اگر ہم اس کو بغیر ادغام کے پڑھیں گے تو واضح کی وضا کے خلاف ہو جائے گا یہی قانون کی مخالفت ہے یہی قانون کی خلاف ورزی ہے پھر چاند ایک مثالیں دیتے ہیں دیکھو فنحو آلن وماؤن وعبا یعبا وعاورا یعورو فصیح لئنہو ثابت عن الواضع کذالک کہتے ہیں کہ آلن اور ماعن اگرچہ یہ قانون کے خلاف ہیں قانون بنانے والے نے قانون یہ بنایا کہ ہا کو حمزے سے نہیں بدلا جائے گا مگر آلن اور ماعن میں ہا کو حمزے سے بدل دیا گیا ہے اور اسی طرح آبا یعبا با فاتح یفتح ہوئے قانون بنانے والے نے یہ قانون بنایا کہ با فاتح یفتح ہوئے حلقی العین یا حلقی اللام کا ہونا ضروری ہے یعنی عین یا لام کلمہ کے مقابلے میں حرف حلقی کا ہونا ضروری ہے اور آبا یعبا میں حرف حلقی نہیں ہے عین یا لام کے مقابلہ میں اور آویرہ یا آواروں میں قانون کے مطابق قالہ کی طرح وہ کو علف سے بدلنا چاہیے تھا مگر یہاں پر نہیں بدلا گیا کہتا ہے فسیحن یہ کلمات قانون کے مخالف ہونے کے باوجود فسیح ہیں سو فیصد درست ہیں ٹھیک ہیں کیوں لئنہو ثابتا ان الوادع قذالکا کہ جس نے لغت کو اجاد کیا ہے وضع کیا ہے ان کلمات کو جس نے بنایا ہے اس نے بنایا ہی اسی طرح ہے جس طرح یہ لکھے ہوئے ہیں لہذا واضح کی وضع کے مطابق ہیں اگرچہ قانون کے خلاف ہیں واضح کی وضع کے مطابق ہیں لہذا یہ کلمات سو فیصد فسیح اور درست ہیں اب آئے ہمارے اس لفظ مطلوبہ کی طرف لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِيَةِ قانون یہی ہے کہ فیل مزارے پر جب نون تاقید کا لائے جائے گا تو اس کو نون کی شکل میں لکھا جائے گا لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِيَةِ وہاں پر بھی دیکھو فیل مزارے پر آگے تنوین ہے حالانکہ فیل پر تنوین نہیں آتی قانون یہی ہے اصول یہی ہے گرہمر یہی کہتی ہے لیکن ان دو فیلوں پر تنوین کا آنا اگرچہ بظاہر قانون کے خلاف نظر آ رہا ہے لیکن واضح نے ان لفظوں کو وضعی ایسے کیا ہے جب یہ آیتیں اتری نازل ہوئیں تو اسی وقت لکھی گئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصیح اللسان افسح العرب تھے صحابہ کرام بھی عربی دانی میں بے مثال تھے انہوں نے اس لفظ کو اسی طرح لکھ دیا وضع اسی طرح ہو گئی ابھی قانون مرتب نہیں ہوا یہ لفظ پہلے سے اسی طرح لکھ دیا گیا واضح کی وضع کے مطابق ہے لہذا یہ لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِيَةِ اگرچہ قانون اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا لیکن یہ کالمہ سو فصد صحیح درست اور فصیح ہے